بسم اللہ الرحمن الرحیم غسل خانے کے پاس ایک نیم کا درخت تھا ساس نہا کر اپنے کپڑے دھوتی اور اس نیم کے درخت پر سکھا دیتی لیکن جب میں اس درخت پر کپڑے سکھانے لگتی تو ساس بھڑک جاتی اور کہتی تمہارے سسر ناراض ہوں گے جبکہ میرے سسر تو مر چکے تھے ایک رات کو ساس دوہ کھانا بھول گئیں اور میں انہیں دوہ دینے ان کے کمرے میں گئی تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کیونکہ ساس تو دلھن بنی تھی اور دو میرا نام رمشاہ ہے میرا تعلق لاہور سے ہے ہم دو بہن بھائی تھے اببہ نے دن رات محنت سے ٹرانسپورٹ کا کاروبار شروع کیا تھا میں نے جب سے ہو سنبھالا تھا اببہ کو محنت کرتے ہی دیکھا تھا اببہ بتاتے تھے کہ جب ان کی شادی ہوئی تھی اس وقت ان کے حالات اچھے نہیں تھے پھر اببہ نے ایک دوست کی مدد سے ٹرانسپورٹ کا کاروبار شروع کیا جس میں اللہ نے انہیں کامیابی دی وہ ایسا وقت تھا جب ہمارے اپنوں نے بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا جب کوئی نہیں مل رہا تھا تو اببہ اپنے بڑے بھائی اور بہن کے پاس گئے اور کہا کہ میں اپنا ذاتی کاروبار کرنا چاہتا ہوں اگر آپ بھی پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ رقم میں نے جمع کی ہے کچھ آپ ڈالیں ہم مل کر کام شروع کر دیتے ہیں لیکن تایہ نے کہا مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی کام کرنے کی میرا تو زمینوں کا کام بہت اچھا چل رہا ہے تمہارے سامنے ابھی سال پہلے ہی میں نے نئی گاڑی لی ہے سب کچھ بہتری انچر رہا ہے پھر مجھے کیا ضرورت کے پرائے مسئلے میں ٹانگڑاؤں میرے اببہ تایہ کی باتیں سن کر خاموش ہو گئے تایہ دولت کے نشے میں یہ بھی بھول گئے کہ وہ اپنے سگے بھائی کو پرائے کہہ رہے ہیں تایہ نے یہ بھی نہ سوچا کہ پیسے نہیں دینے تھے تو نہ دیتے لیکن غیروں والا رویہ تو نہ اپنا دے لیکن شاید تایہ کی جگہ کوئی بھیگانہ ہوتا تو وہ بھی لحاظ کر لیتا کہ دوست ہے اور یہاں سگے خون کے رشتے پرائے ہو گئے دولت تو آنی جانی چیز ہے یہ روپیہ پیسہ تو صدا کسی کے پاس نہیں رہتا دولت ایک ایسی چیز ہے جو کبھی کسی کے پاس نہیں رکتی اس پر تو مان کرنا ہی نہیں چاہیے اگر اللہ پاک نے نوازا ہے تو جھک کر شکر گزاری کرنی چاہیے اور کہتے ہیں نا کہ پھل اسے لگتا ہے جو جھک جائے اور جو اکڑتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اببہ کچھ دن تایا کی باتوں کی ویڈت سے بہت پریشان رہے پھر اببہ نے سوچا کہ اپنی بہن کی طرف جاتا ہوں مجھے امید ہے وہ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائی گی ایک دن اببہ پھپو کی طرف چلے گئے وہاں جاتے ہی سامنا پھوپا سے ہوا پھوپا نے سلام دعا کے بعد پوچھا خیر سے آنا ہوا اببہ نے کہا میں کاروبار شروع کر رہا ہوں اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ کاروبار میں پیسے لگا سکتے ہیں جو بھی پروفٹ ہوگا وہ ہم آدھا دکڑ لیں گے پھوپا نے کہا کام تو اچھا ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے تب سے سارا حساب کتاب آپ کی بہن نے اپنے قبضے میں کر رکھا ہے میری جتنی عزت قدر وہ کرتی ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں آپ سے تو کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے آپ اپنی بہن سے بات کر کے دیکھ لیں اگر اس کی اکل میں بات آ جائے تو ٹھیک ورنہ میں نے اس میں لحاظ نام کی کوئی چیز نہیں دیکھی اور تب ہی پھپو بھی آ گئی اببہ کو دیکھتے ہی پھپو کے چہرے پر ناگاواری نظر آئی تھی لیکن پھر بھی پھیکی سی مسکرہت کے ساتھ اببہ سے ملی اور ان کا حال احوال پوچھا پھر پھپو نے کہا کیا بات ہے آج کیسے آنا ہوا تو اببہ نے کہا میں ساری بات بھائی صاحب کو بتا چکا ہوں پھپو نے کہا تمہارا بھائی کاروبار شروع کر آئے اس دفعہ ہمیں بھی منافع اچھا ہوا ہے کیوں نہ ہم اس کے ساتھ مل کر کام کر لیں پھپو نے کہا آپ کو تو بیٹھ کر باتیں بنانا آتی ہیں پتہ بھی ہے کتنی مہنگائی ہو گئی ہے پھلوں سبزیوں کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں پھپو نے اببہ کی طرف دیکھا اور خاموشی سے باہر نکل گئے پھر پھپو نے اببہ سے کہا اس آدمی کی باتوں کو اہمیت نہ دو اس کو کچھ نہیں پتا کسی چیز کا اببہ نے کہا وہ آپ کے شوہر ہیں ان کی عزت کیا کریں آپ کو دیکھ کر بچے بھی اسی طرح کا رویہ اپنائیں گے پھپو نے کہا ہر انسان اپنی عزت قدر خود ہی کرواتا ہے خیر اسے چھوڑو اپنا بتاؤ کس نے مشورہ دے دیا ہے کاروبار کرنے کا اببہ نے کہا بس سارے کام کر کے دیکھ لیے تنخہ سے کچھ نہیں بنتا اسی لیے کاروبار کا سوچا میں آپ سے ادھار مانگنے نہیں آیا ہوں آپ کے پیسے انویسٹ کریں گے اور گھر بیٹھے آپ کو منافع ملتا رہے گا پھپو نے کہا وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن تم جانتے ہو ہمارے پاس اتنے پیسے کہا جو کاروبار کرتے پھریں تم کوئی چھوٹا موٹا کام دیکھ لو اور لوگوں کی باتوں میں نہیں آتے ان کا تو کام ہی یہی ہے انسان کو آسمان پر چڑھا کر نیچے سے سیڑھی کھینچ لینا تم ان جھمیلوں میں نہ پڑو اور کوئی اپنی حیثیت کے مطابق کام کرو اببہ نے کہا آپ صحیح کہہ رہی ہیں مجھے آپ سے اور بھائی صاحب سے بات نہیں کرنی چاہیئے تھی بلکہ کسی اجنبی سے بات کرنی چاہیئے تھی کیونکہ غیر اگر پیسے نہ بھی دیتا تو عزت ضرور کرتا اببہ وہاں سے اٹھ کر سیدھے گھر آ گئے تھے اممہ نے دیکھتے ہی کہا میں نے آپ کو منع کیا تھا نا لیکن آپ نے کہا کہ نہیں میری بہن ہے وہ مجھے مایوس نہیں کرے گی اب بتائیں کیا ہوا دے دیئے پیسے اببہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئے اممہ نے اببہ سے کہا آپ دل چھوٹا نہ کریں اللہ پاک سب بہتر کریں گے وہی وسیلے بنانے والا ہے اللہ پاک ایسی جگہ سے مدد کرتے ہیں جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے اببہ نے کہا بے شک وہ کارساز ہے مجھے دکھ تو میرے اپنوں نے دیئے ہیں مجھے پیسے نہ دیتے میری مدد نہ کرتے لیکن اس طرح مجھے باتیں سنا کر مایوس تو نہ کرتے تلوہار کا زخم تو پھر بھی بھر جاتا ہے لیکن زبان سی کیے گئے وار دل کو چھلنی کر دیتے ہیں پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ اپنا مارے گا تو چھاؤں میں بھینکے گا لیکن میں کہتی ہوں کہ بے گانہ پھر بھی احساس کر لے گا لیکن اپنا ہر بار ڈسے گا اور تب تک ڈسنے سے باز نہیں آئے گا جب تک اس کے اندر کا زہر ختم نہیں ہو جاتا نہ جانے کیوں یہ رشتے ہمیں اتنی تکلیف دیتے ہیں یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جو ہم آج دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں کل کو وہ لوٹ کر ہماری طرف واپس بھی آ سکتا ہے اور کسی انسان کی دل آزاری کرنے کو تو اتنا بڑا گناہ کہا گیا ہے جو تکلیف ان سے ہمیں ملتی ہے وہ بھولنے سے بھی نہیں بھولتی اور کبھی ہم زبان سے انہیں معاف بھی کر دیں تب بھی ہمارا دل اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ ہاں ہم نے انہیں معاف کیا تکلیف کا احساس صرف اسے ہوتا ہے جو تکلیف سے گزر رہا ہو جب تک سامنے والا اس تکلیف سے نہ گزرے تب تک وہ دوسروں کے درد اور تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتا پتہ تب چلتا ہے جب خود پر بیتے ہم انسانوں کا یہ علمیہ ہے کہ ہم اس دنیا میں تو آگئے یہ یاد ہے اگر یاد نہیں تو اتنا کہ ایک دن یہاں سے جانا بھی ہے کیا جاتا ہے اگر کسی بے بس انسان کو دو بول تسلی کے بول دیں ہم سامنے والے کا درد بانٹ تو نہیں سکتے لیکن اس کے زخموں پر تسلی دے کر دو بول اپنایت کے بول کر مرہم تو رکھ سکتے ہیں نا اببہ بہت پریشان تھے اور مجھ سے ان کی یہ تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی میرا بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ ان کے نام کے اپنوں کو جان سے مار دوں جن کی ویدہ سے میرے اببہ کی آنکھیں نم تھی میں اپنے اببہ کیلئے کچھ کرنا چاہتی تھی لیکن کرنے ہی پا رہی تھی بھائی نے اببہ سے کہا اببہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں ہم مل کر اپنا نام بنائیں گے اور ثابت کریں گے کہ ہاں ہمیں ان اپنوں کے سہرے کی ضرورت نہیں مدد اور آسرہ صرف اللہ کا ہے بھائی نے کہا میں اپنے دوستوں سے بات کرتا ہوں جو کوئی کام کرنا چاہے گا ہم اسے اپنے ساتھ رکھ لیں گے پھر اببہ اور بھائی نے کئی لوگوں سے بات کی اور بہت سو نے کہا کہ ہم کریں گے کام لیکن کچھ دن بعد وہ بھی جواب دے جاتے اور پتا چلتا کہ تایا اور ان کی اولاد کا ہاتھ ہے اس میں ایک دن بھائی نے کہا میں ان سے جا کر پوچھتا ہوں ان کو جو بھی تکلیف ہے ایک ہی دفعہ نکال لیں اور ہماری جان چھوڑ دیں مگر اببہ نے بھائی کو روک دیا اور کہا جو کچھ انہوں نے کرنا ہے انہیں کرنے دو بس اتنا یاد رکھو کہ زمین والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر عرش والے سے تمہارا تعلق مضبوط ہو اللہ سے امید رکھو وہ امیدوں کو پورا کرنے والا ہے اببہ امہ نے شروع سے ہی بہت سادہ زندگی گزاری تھی اببہ کہتے تھے کہ تمہاری ماں نے مجھے کبھی پریشان نہیں کیا جو تھا جیسا تھا اس نے میرے ساتھ گزارا کیا اور پائی پائی بجا کے رکھی میں کہتا بھی رہا کہ ان پیسوں کو گھر کے خرچے اور ضرورتوں پر لگا لیتے ہیں لیکن اس نے صاف منع کر دیا دو گناہ اور ہوں گے تو کام شروع ہو سکتا ہے امہ نے کہا فکر نہ کریں سب ہو جائے گا دو تین ماہ ایسے ہی گزر گئے پھر ایک دن اببہ کے کوئی پرانے دوست گھر آئے انہوں نے اببہ سے کہا مجھے یہ جان کر بہت دکھ ہوا ہے کہ تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی اور تم نے مجھے بتانا بھی گوارہ نہیں کیا اببہ نے کہا بس میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ تمہارے اپنے حالات ایسے تھے تو اببہ کے دوست نے کہا حالات جیسے بھی ہوں اگر دل میں جگہ ہو تو سب کچھ ہو جاتا ہے میں نے ابھی ایک ماہ پہلے اپنی گاؤں والی زمین بیج دی اپنے گھر اور بچوں کے سکھ کے لیے اببہ نے کہا وہ زمین تو تمہارے بڑھوں کی نشانی تھی پر انکل کہنے لگے جب بڑے ہی نہیں رہے تو یہ نشانی ہے کس کام کی زمین جائدات یہی رہ جانا ہے سب کچھ پھر بھی مٹی سے بنا انسان پتہ نہیں اکڑتا کس بات پر ہے اور اس طرح اللہ نے ہماری سن لی اور اببہ نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر کام شروع کر لیا اللہ کے فضل سے آہستہ آہستہ کام چل پڑا شروع شروع میں بہت دشواری پیش آئی لیکن پھر کام صحیح چلنے لگا اور آج اللہ کے فضل سے تین شہروں میں ہماری ٹرانسپورٹ چل رہی ہے بھائی نے دن رات محنت کی اور انہیں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی جوب مل گئی اللہ کے فضل سے سب محرومیاں دور ہو گئیں بھائی کے شادی کی تاریخ رکھتی گئی امہ اببہ مٹھائی لے کر تایا اور پھپو کی طرف گئے لیکن انہوں نے وہی خصلت دکھائی جو کبھی اببہ کو پہلے دکھائی تھی تایا نے کہا تم نے بھائی ہو کر ہمارا نہیں سوچا کسی غیر کی بیٹی کو بہو بنانے جا رہے ہو لیکن اپنا خون تمہیں نظر نہیں آیا اببہ نے کہا میں اپنے خون سے اچھی طرح واقف تھا اسی لیے یہ فیصلہ کیا ویسے بھی جب میرے بیٹے کو نوکری نہیں ملی تھی تب تو آپ نے اور آپا نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور اب سب کچھ دیکھ کر آپ مجھے خون کے رشتے یاد کروا رہے ہیں تایا نے کہا آج کے بعد تم سمجھ لینا کہ تمہارا بھائی مر گیا اببہ نے تایا سے کہا جیسے آپ کی مرزی میرا فرض تھا آپ کو بلانا آپ آئیں یا نہ آئیں وہ بھی آپ کی مرزی اممہ اببہ پھر فپو کی طرف چلے گئے اور وہاں پر بھی یہی سب کچھ ہوا فپو نے بھی تایا کی طرح سیدھے مو بات نہیں کی اور اپنا حق جتانے لگی اممہ اببہ گھر آ گئے اممہ بہت غصے میں تھی بھائی نے کہا کیا ہوا ہے پھر کچھ کہا انہوں نے میں نے کہا جی بھائی بلکل ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں جائیں اور ہستے ہوئے واپس آئیں اممہ نے کہا اللہ میرے بچوں کو ان کی بری نظر سے بچائے خود تو کبھی کوئی نیکی نہیں کی اور اب ان کو رشتی یاد آ گئے تمہارے تایا اور فپو نے مچھائی تک نہیں رکھی کیونکہ ان کی بیٹیاں نہیں لی ہم نے اللہ ماف کرے میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اس پر بھی وہ لوگ آ گئے حق جتانے پھر اممہ نے کہا میں تو جانا ہی نہیں چاہتی تھی تمہارے اببہ کی وجہ سے ساتھ چلی گئی لیکن ان لوگوں کو اپنے رویے پر ذرا ندامت نہیں اببہ نے کہا چلو ہم نے تو اپنا فرض پورا کیا نا کل کو وہ کسی سے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو بتایا بھی نہیں دراصل بھائی کا رشتہ ہم نے بہت خاموشی سے کیا تھا کیونکہ تایا اور فپو ہر جگہ ٹانگڑا رہے تھے اور میں دعائیں مانگتی تھی کہ میرا ایک ہی بھائی ہے اللہ اس کے نصیب اچھے کرے اور ایسے رشتے داروں کے شر سے بچائے آمین پھر بھائی کی شادی کا دن بھی آ گیا ہم سب بہت خوش تھے تایا اور فپو شادی میں آئے لیکن آگے بڑھ کر بھائی کے سر پر ہاتھ تک نہیں رکھا فپو نے کہا ہم تو صرف اس لیے آ گئے ہیں کہ لوگ باتیں نہ کریں کہ بھائی کے ایک لوٹے بیٹی کی شادی پر کیوں نہیں گئے اببہ نے کہا مجھے اب لوگوں کی اور ان کی باتوں کی کوئی برواہ نہیں برواہ تو ان کی جنہوں نے میرا ہر قدم پر ساتھ دیا بھائی کے شادی خیر و آفیت سے ہو گئی بھائی بہت اچھی تھی امہ ہر وقت بھائی کے صدقے وارج آتی بھائی کے آ جانے سے ہماری گھر میں رونک ہو گئی تھی اب آئے دن گھر میں میری شادی کی باتیں ہونے لگی امہ نے بھائی سے کہا تمہارے جاننے والوں میں کوئی اچھا رشتہ ہے تو بات چلانا اور بھائی نے فوراں حامی بھڑ لی میں ان سب کی باتیں سن رہی تھی میں نے کہا بہت خوب ساز بہو مل کر میرے خلاف پلان بنا رہی ہیں مجھے اس گھر سے نکالنا چاہتی ہے بھابی ہسنے لگی میری بات سن کر اور امہ نے کہا جو بھی سمجھ دو شادی تو ایک نہ ایک دن کرنی ہی پڑے گی میں نے کہا کیوں کرنی پڑے گی میں آپ سب کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی اوپر سے اببہ اور بھائی بھی آ گئے بھائی نے کہا کہاں جانے کی بات ہو رہی ہے میں نے کہا آپ سب کو جانتے ہیں اب جانبوش کا انجان بن رہے ہیں بھائی نے کہا ارے ہوا کیا ہے کونسی بات ہے جو میں جانتا بھی ہوں اور نہیں بھی ساتھ ہی بھائی مسکرانے لگے میں نے کہا دیکھا کہا تھا نا کہ سب ملے ہوئے ہیں اببہ نے کہا ارے بھائی کیوں میری بچی کو تنگ کر رہے ہو میں اببہ کے پاس بیٹھ گئی بھابی نے کھانا لگا دیا تھا اور ہم سب کھانا کھانے لگے کچھ دنوں بعد اببہ کے دوست دن کے ساتھ مل کر بھائی نے کاروبار شروع کیا تھا وہ اپنے دوست کے بیٹے کا رشتہ لے کر آ گئے اببہ نے انہیں اسی وقت ہاں کر دی تھی میں سب سے ناراض تھی اور دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی تھی امہ بھائی بھابی سب مجھے منانے میں لگے تھے امہ نے کہا ابھی تو بات پکی ہوئی ہے شادی کی تاریخ تو نہیں رکھی میں نے کہا وہ بھی رکھ دینی تھی پیچھے رہ کیا گیا تھا اور پھر اببہ آ گئے اببہ نے کہا میری گڑیا بیٹی باہر آؤ میں نے اسی وقت دروازہ کھول دیا کیونکہ میں اببہ کی کسی بات کو منع نہیں کرتی تھی اببہ نے کہا جب تم کہو گی تب شادی کر دیں گے جو ہوگا تمہاری رضا مندی سے ہوگا میں نے کہا اببہ جیسے آپ کو بہتر لگے ویسے کر لیں مجھے کوئی اعتراض نہیں اببہ نے کہا شاہباش بیٹا مجھے پتا تھا کہ میری بیٹی بہت سمجھدار ہے اور پھر شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی میں شادی سے پہلے ایک دفعہ اپنے ہونے والے شوہر سے ملنا چاہتی تھی میرے ذہن میں کچھ خدشے تھے اور اممہ نے ایک دن میرے ہونے والے شوہر کو گھر پر کھانے پر بولا لیا تھا میرے شوہر کا نام افان تھا جہاں افان کی پرسنیلٹی نے مجھے اٹرک کیا تھا وہیں اس کے بات کرنے کا انداز اور دھیمے لہجے نے بہت متاثر کیا تھا افان سے میں نے پوچھا آپ کسی دباؤں میں آ کر یہ شادی کر رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں میں اپنی خوشی اور پوری رضمندی سے کر رہا ہوں میں نے کہا مجھے میں آپ کو کیا اچھا لگا جو فوراں ہاں بھڑ لی افان نے کہا سب سے بڑی اور اہم بات کہ میں آپ کو پسند کردہ ہوں اسی لیے آپ کو شادی کا پرپوزل بھیجا میں اس کی باتیں سن کر بہت خوش تھی اور خود کو بہت خوش قسمت تصور کرنے لگی میں خود کو ہواوں میں اڑتی ہوئی محسوس کر رہی تھی یہ فیلنگز ایسی ہیں کہ اسے بیان کرنا آسان نہیں چاہے جانا کتنی خوشی دیتا ہے جب پتا چلتا ہے کہ کوئی آپ کو اتنا چاہتا ہے تو خوشی بیان سے باہر ہوتی ہے پھر میری شادی کا دن بھی آ گیا اور میں رخصت ہو کر سسرال آ گئی خوصل خانے کے پاس ایک نیم کا درخ تھا میری ساس نہا کر اپنے کپڑے دھوتی اور اس نیم کے درخ پر سکھا دیتی لیکن جب میں اس درخ پر کپڑے سکھانے لگتی تو میری ساس بھڑک جاتی اور کہتی تمہارے سسر ناراض ہوں گے جبکہ میرے سسر تو مر چکے تھے ایک رات ساس دوا کھانا بھول گئی میں انہیں دوا دینے ان کی کمرے میں گئی تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کیونکہ ساس تو دلن بنی بیٹھی تھی اور سامنے پڑی تصویر سے باتیں کر رہی تھی کہہ رہی تھی آج ہماری شادی کی سالگرہ ہے تم خوش ہونا وہ تصویر سے باتیں کر رہی تھی جیسے ہی مجھ پر نظر پڑی مجھے دیکھ کر ڈانٹنے لگیں اور کہہ تمہیں تمیز نہیں ہے کسی کے کمرے میں بنا نوک کیے نہیں آتے میں نے کہا ماجی میں معافی چاہتی ہوں میں تو آپ کی دوا دینے آئی تھی میں نے وہ دوا ٹیبل پر رکھی اور کمرے میں آگئی میں نے اپنے شوہر افان کو کال کی اور ماجی کے بارے میں انہیں بتایا انہوں نے کہا میں گھر آ رہا ہوں تم پریشان نہیں ہو اور ماجی کے کمرے میں بلکل مت جانا پھر افان آگئے میں نے پوچھا ماجی ایسی حرکتیں کیوں کر رہی ہیں میرے شوہر افان نے بتایا کہ میرے بابا نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی اور بابا کے گھر والے سب اس رشتے کے خلاف تھے بابا کی بات ان کے مامو کے گھر میں تیہ تھی لیکن بابا نے ان کو انکار کر دیا اور ماجی سے نکاح کر کے انہیں گھر لے گئے گھر میں تو ایک توفان کھڑا ہو گیا اور دادا نے بابا سے کہا کہ تم نے میری عزت خاک میں ملا دی اس عورت کے خاطر تم نے اپنے گھر والوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور اپنی منمانی کر لی اسے لے جاؤ اور اسی وقت گھر سے نکل جاؤ آج کے بعد تمہارا ہمارا کوئی رشتہ نہیں رہا بابا نے کہا میں کہیں نہیں جاؤں گا یہ میرا بھی گھر ہے اور اب میری بیوی کبھی یہی گھر ہے پھر دادی نے دادا کو سمجھایا اور آہستہ سے کچھ کہا تو دادا نے بابا سے کہا ٹھیک ہے اب تم نے اپنی مرضی کر ہی لیے تو اپنی بیوی کو اس گھر کے طور طریقے بھی سمجھا دینا بابا ان کی چال سمجھنے ہی پائے تھے اور ماں جی کو لے کر وہیں رہنے لگے کچھ دن گزرے تو دادی نے کچن میری ماں جی کے حوالے کر دیا میری امی بہت سیدھی سادھی تھی وہ جو کہتی رہی انہوں نے سر جھکا کر کیا کھانا امی خود بناتی اور نام دادی اپنا رکھتی ایک دن بابا نے امی کو کپڑے اسٹری کرنے کا کہا وہ اسٹری کر رہی تھی جب دادی نے انہیں کچن میں بھیج دیا اور خود اسٹری کرنے لگی بابا نے دیکھا تو دادی سے کہا آپ کیوں کر رہی ہیں اسٹری دادی نے کہا تمہاری بیوی بہت کام چور ہے مجھے کام پر لگا کر خود نجانے کہاں چلی گئی ہے بابا نے امی کو بلایا اور کہا یہ کیا طریقہ ہے کام کرنے کا انہوں نے کہا آپ کی والدہ نے کہا تھا کہ تم کچن دیکھ لو میں اسٹری کر لیتی ہوں امی کی بات سن کر دادی نے ناٹک شروع کر دیا اور ہاتھ جلنے کی ایکٹنگ کرنے لگی پھر ایک دن دادا نے اپنے دوستوں کو کھانے پر بلایا اور امی سے چھ سات لوگوں کا کھانا بنوایا جب کھانا لگ گیا اور سب بیٹھ گئے تو سب نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ کھانے میں نمک اور میرچ اتنا تیز ہے کہ نیوالہ حلق سے نیچے نہیں اتر رہا اور پھر بابا سے کہا کہ آج تمہاری بیوی کی ویدہ سے میری اتنی انسلٹ ہوئی امی نے کہا میں نے جب کھانا بنایا تھا تب سب کچھ ٹھیک تھا پھر ایک دم سے سب تیز کیسے ہو گیا بابا نے کہا کتنے امان سے میں نے تم سے شادی کی تھی میرے گھر والوں نے پھر بھی تمہیں قبول کر لیا لیکن تم نے انہیں دل سے نہیں اپنایا امی نے کہا آپ کو مجھ سے بدزند کرنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے لیکن بابا نے کوئی بات نہیں سنی پھر ایک دن دادی نے امی کا ہاتھ چلا دیا اور کہا کہ یہ مجھے ماننے کی کوشش کر رہی تھی دادی نے امی پر بہت ظلم کیے تھے جن کو میں یاد بھی نہیں کرنا چاہتا بابا نے امی کو گھر سے نکال دیا تھا ایک دن گھر میں بابا نے دادی کی ساری باتیں سننی اور بابا خود کو کوسنے لگے پھر امی کو ڈھونڈ کر الگ گھر لے کر رہنے لگے لیکن گھر والوں سے یہ بھی برداشت نہیں ہوا ایک دن صلح صفائی کے بہانے بابا اور امی کو گھر پر بلایا اور راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ کروا دیا وہ لوگ مارنا میری ماں کو چاہتے تھے لیکن اپنا بیٹا گماں بیٹھے دادی یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکی ان کو فالج کا اٹیک ہوا وہ اب بول نہیں سکتی امی نے مجھے ساتھ لیا اور وہ شہر چھوڑ دیا میں بڑا ہو گیا تھا لیکن امی کو ہر وقت بابا کی یاد میں تڑپتے دیکھا تھا ایک دن امی کی طبیت بگڑ گئی ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا ذہنی توازن دن بہ دن بگڑ رہا ہے کسی صدمے کا ان پر بہت گہرہ اثر ہوا ہے اور تب سے میری امی کی یہ حالت ہو گئی ہے میں نے تمہیں یہ سب اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں تم مجھ سے شادی سے انکار نہ کر دو مجھ میں کسی کو بھی کھونی کی حمد نہیں ہے میرے شہر سب کچھ مجھے بتا کر سر جکائے بیٹھے تھے میں نے کہا اتنا دکھ اکیلے ہی اٹھاتے رہے میں تو آپ کی سکھ دکھ کی ساتھی ہوں آپ پریشان مت ہو وہ میری بھی ماں ہے مجھے ماں جی پر بہت طرح ساتھا کہ کیا قصورت ہے ان کا لیکن سگے رشتوں سے ہی حسد میں ان کی خوشیاں برداشت نہیں ہو رہی تھی اور ان کی بری نظر اور انہ کتنی جانوں کو دعو پر لگا دیتی ہے انا اور حسد انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ اللہ حافظ